بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی دوستو کیا حال چال ہے اچھا آج کی ویڈیو جو بنا رہا ہوں یہ کمپلیٹ ٹوٹوریل ہے جو فائیور کی آئی ڈی اپ کیسے کرتے ہیں اور اس کا سیٹ اپ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا ریلیٹر میں بنا رہا ہوں تو ساری ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا تھوڑی دیکھیں گے تو آپ کا نقصان ہے میرا نقصان نہیں ہے ٹھیک ہے بسم اللہ بڑھتے ہیں جی سٹارٹ کرتے ہیں آئیں جی یہاں ہم نے کرنا ہے جوائن فائیور ڈاٹ کم آپ نے کھول لیا کھولنا ہے جوائن پہ آ جائیں گے جوائن پہ آکے آپ نے یا تو اپنا ای میل اڈریس جو ہے آپ وہ یہاں پہ مینولی کریں گے یا آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں پہ اپنا ای میل دیں گے ٹھیک ہے ہمارے ایک بھائیں ہیں حافظ فران صاحب ان کی آئی ڈی میں کریٹ کر رہا ہوں مینہ کا ساتھ میں ویڈیو بنائی جائے تاکہ آپ سب دوستوں کو بھی فائدہ ہو جائے کہ آئی ڈی کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے جی جی چوز یوزر نیم جی کیا نام رکھنا ہے حافظ فران رکھیں سوری حافظ فران ٹھیک ہے یہ ٹیکن ہے یار ٹی ون رکھنا ہے حافظ فران ٹی وان ٹی وان ٹی ہم نے سوری اچھا ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں پہ آپ صرف سیمپل جو نمبر ہیں ڈیجٹس ہیں یا اکیلے جو ای بی سی جی لیٹر ہوتے ہیں یہ دے کے آپ پاسفور نہیں رکھ سکتے ہیں ان کا کمبینیشن سارا آپ نے ملا کے رکھنا ہوتا ہے کہ آپ لیٹر بھی دیں گے اور سیمپل لیٹر میں بھی دیں گے اور ڈیجٹس بھی ہوں گے تب آپ کو جو ہے وہ پاسفور سے ہی ویریفائی ہوگا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے میں ساتھ ساتھ لکھتا بھی جا رہا ہوں ٹھیک ہو گیا انہوں نے ویریفیکیشن مانگ لی ہے تو یہ ویریفائی بھی ہم ان کو کر دیتے ہیں کیپچر اکثر آ جاتا ہوتا ہے تو اب تو زیادہ ہی آ رہا ہے کئی ویب سائٹس میں آ رہا ہے وہ ویریفائی کرتے ہیں کہ روبورت تو نہیں بنائی جا رہے کوئی اکاؤنٹس آئی ڈیز وغیرہ یا وہ پیج تو نہیں یوز کر رہا ہے سمپلز ہم نے آئی ڈی بنا دی ہمارا یہ ہو گیا جائن ہو گیا ٹھیک ہے نا ہماری آئی ڈی بن گئی جو اب یہ ایزا بائر آئی ڈی ہماری بنی ہے ہماری ایزا فریلانسر نہیں بنی ٹھیک ہے ایک چیز ہو گئی کہ انہوں نے ہمارا ویریفیکیشن کرنی ہے جو ای میل سے ہو گئی ٹھیک ہے یہ ہمارا ای میل پہ آیا پڑا یہاں پہ لکھا ایکٹیویٹ ڈیور اکاؤنٹ ہم اس پہ کلک کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں سے ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں جی اکاؤنٹ سکسیسفلی ایکٹیویٹڈ ہے اس ایڈی ٹائم تو ایڈی تو پروفائل اب وہ کہہ رہیں جی آپ اپنی پروفائل جو ہے اس کو ایڈیٹ کر دیں ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ پوری چیز دیں گے ٹھیک ہے ہم نے پورا نام لکھ دیا ہمارا ای میل وہاں پہ ہے باقیس میں آئی ایم دیمنگ یہ اگر ہم نے بند کرنا اکاؤنٹ ڈیکٹیویٹ کرنا اس کے بارے میں ہوگا ہم نے بند نہیں کرنا ہم نے بنایا یہ ابھی بند کیوں کریں گے ابھی بند نہیں کریں گے یہ ہمارا سیو ہو گیا یہاں پہ آپ کے ساتھ اکاؤنٹ کے بعد سیکیورٹی کا اپشن ہوتا ہے آپ کا پاسورٹ چینج کرنا چاہتے ہیں فون ویریفکیشن جو ہے یہ لازمی چیز ہی ہم ابھی ویریفائی کریں گے نمبر بتائیے گا بھائی ڈیکوڈ آئے گا ویریفکیشن لازمی کریں تاکہ اپنے اکاؤنٹ بنانا ہے تو اس کو اوور آل آپ کا ویریفائی ہونا چاہیے آپ کی ہر چیز جو کمپلیٹ ہونی چاہیے جو ہم نے سبمٹ کر دیا کوڈ یہ ہمارا نمبر بھی ویریفائی ہو گیا اب یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ کوششن پوچھتے ہیں سیکیورٹی کوششن اگر کبھی آپ کو پاسورٹ اگر آپ بھول جاتا ہے یا آپ ان کی سیکیورٹی میں جا کے اپنے اکاؤنٹ کی سیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سے سیکیورٹی کوششن لازمی پوچھتے ہیں جو آپ کو یاد رہ جائے اس کو سکول کا نیم رہے لکھتے ہیں یا جیسے کیا انسر اس کا لکھنا آپ نے سکول کا نام جیو وی ٹی گورورمنٹ ہائی سکول سکیلنگ رائے ڈاؤن کر لیں ہر چیز جو ہے اپنی یہ لازمی اپنا جو سکیورٹی کوششن اس کو یاد رکھنا ہے نہیں تو اس کو کہیں جگہ پہ آپ کی ذکہ پہ لکھ کے رکھ لیں اپنا ڈرائیو میں بشک رکھ لیں اپنے کمپیوٹر میں رکھ لیں یا بہتر ہے کہ اگر آپ ایٹر میں کاپی بغیرہ پہ لکھ کے اپنے پاس رکھتے ہیں تو وہ آپ کا زیادہ فائدہ میں رہے گا کیونکہ وہ کہیں جاتا تو نہیں وہ تو پاس پڑا ہے اگر آپ پاسورٹ بھول جاتے ہیں ڈرائیو کا تب بھی آپ کو اس ہوئے یا کمپیوٹر کی ہارڈ خراب ہوگی وینڈو ہوگی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ کے پاس یہ نازمی ہونا چاہیے ٹھیک ہے فون نمبر ویریفائیڈ ہو گیا ہمارے پاس کیوٹی کسٹن ہم نے لگا دیا ہے وہ لگ گیا ہے ٹھیک ہے دونے چیزیں سیٹ ہو گیا اب ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم پر کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے ٹو فیکٹر ایتھنٹیکیشن ہے اگر آپ اس کو آن کرنا چاہے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں ہمیں کوئی ابھی کسی نہیں ہم نے نہیں کرنا ٹھیک ہے باقی نوٹکیشن وغیرہ ہے یا بلنگ انفرمیشن ہے یہ چیزیں بعد میں کرنے کی ان کی آپ کو ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے بلنگ انفرمیشن اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں ان کو تو آپ اس کی ہر چیز اپنی ڈیل دیں گے فول نیم کمپنی نیم کنٹری سٹیجن ایڈریجن ایڈریس سیٹی سٹیٹ وی ایڈی نمبر ایوریتنگ آپ کو یہاں پر کرنے پڑے گی اب ہم نے کرنا کیا ہے جی ہم نے جو ہے یہ فریلانسر بننا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ نہیں چاہ رہے کہ ہم یہ کام کریں ٹھیک ہے ہم یہاں پہ یہ دیکھیں سٹارٹ سیلنگ کو اپشن اوپر آ رہا ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں گرین میں وہ نہیں آ رہا آپ کو سامنے میں تھوڑا سا یہاں کر رہتا ہوں یہ دیکھیں سٹارٹ سیلنگ کو اپشن ہے گرین میں گرین باکس ہے اس کو آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ آپ کو کہتا ہے جی بکم سیلر ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے سیلر اکاؤنٹ بنانا ہے نا اس فریلانسر کام کرنا تو وہ سیلر ہوتا ہے ہم بکم سیلر کریں گے اس کو یہاں پہ کنٹینیو کا اپشن ہے کنٹینیو دن اگین کنٹینیو مان مور ٹائن کنٹینیو اب یہاں پہ آپ نے اپنی پوری ٹیٹیلز دیں ٹھیک ہے جی یہ میں پورا نام دے رہا ہوں ٹھیک ہے پروفائل پکچر بھی لگا نہیں ہے اگر بعد میں بھی لگا لیں تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہوگا ڈسکرپشن جو ہے یہ آپ جس آپ کو جس چیز کا ایکسپیریئنس ہے ٹھیک ہے آپ نے جس طرح سے پوریٹس کمپلیٹ کی ہیں وہ چیزیں آپ کو جو ہے یہاں پہ لکھنی ضروری ہیں یہ انہوں نے لکھا بھی شیئر آبیٹ آباوٹ یور ورک ایکسپیریئنس پور پروجیکٹس ایکسپیریٹیز کیا ہے ٹھیک ہے یہ ہم لکھ دیتا ہے ٹھیک ہے کہ اس آپ جسزیں آپ جسٹ پروجیکٹس سکلز لائک ڈیٹا انٹری ٹھیک ہے جی ریسرچ اس کے بعد کیا آجاتی ہے اس کے بعد آئے گی ایسا ہے آپ نے تھوڑا سا دسکرپشن دے دی ہے اس کو آپ لوگ اپنے حصال سے موڈیفائی کریں گے جو چیز آپ اچھے جانتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے تیسری چیز ہے یہاں پہ لینگویجز آپ لینگویجز کون کون سی جانتے ہیں یا آپ کی پروفیشنسی کیا ہے اس کے اندر یہاں انگلیش آلڈی ایڈڈ ہے جس کیا لیول بیسک لکھا ہوا تو ہم اس کو بیسک نہیں کریں گے ہم اس کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں ہم اس کو کریں گا کنورسیشنل لیکن کنورسیشنل جو ہے وہ لازمی کرتا ہے دوسری چیز آپ یہاں پہ اپنی اردو زبان جو ہے اس کو سلیکٹ کریں گے نیٹیو بلینگویجز یہ کیا ہوتی ہے جو آپ کو مادری زبان جسے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی وہ زبان ہے تو ہم اس کو بھی ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اگر آپ یہاں پہ کوئی اور لینگویجز ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس کوئی ہے اور لینگویجز جس کو آپ جانتے ہیں دن آپ اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں لیکن یہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے یہ پروفائل پکچر لازمی لگوائے گا وہ کہہ رہا ہے پروفائل پکچر جو ہے اس کو آپ اپلوڈ لازمی کریں یہاں پہ فرحال ہم کوئی بھی پکچر لگا دیتے ہیں اس کے بعد دن ہم اس کو ویل فائی کر لیں گے پھر میں یہ پکچر جو ہے اس کو اپلوڈ بڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے جی پکچر اپلوڈڈ then continue یہاں پہ آپ لوگوں نے سیٹ کرنا ہے کہ آپ اکوپیشن کیا ہے دیٹل مارکیٹنگ میں ہیں گرافکس انڈ ڈیزائن میں ہے رائٹنگ اور ٹرانسلیشن ہے پروگرامنگ ان ٹیک ہے ٹھیک ہے یا اگر ادھر میں جانا تو اس میں آ جائیں گے ہم گرافک انڈ ڈیزائننگ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ یہاں پہ ادھر بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں ہیں کہ آپ یہاں پہ کیا کیا چیزیں جانتے ہیں ڈیٹر انٹری ٹائپ ہم کر دیں گے ٹھیک ہے جی یہ ہم کب سے کیا ہے ٹھیک ہے جی ڈیٹر انٹری میں کر دیا یہاں ڈیو کر دیتے ہیں ڈیٹل مارکیٹنگ گرافک ڈیزائننگ میں یہاں پہ کیا چیز آ رہی ہے لوگو ڈیزائن کا ایکسپینس ہے انہیں وہ لگا دیا آپ لوگ یہاں ایڈ وہی کریں گے جو آپ کام کر چکے ہیں پہلے ٹھیک ہے اور اس میں ایکسپرٹیز آپ کو حاصل ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ نہ کیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آتی ہے سکلز یہاں پہ دیکھتے ہیں سکپ ٹریسنگ کی ہے کہ نہیں یہ دیکھتے ہیں سکپ ٹریسنگ ایکسپینس لیول کے ہم ایکسپارٹ ہیں ایڈ نیو کر دیتے ہیں سکلز آپ جتنی اچھی سے اچھی آپ کے پاس سکلز ہیں ان کو آپ لازمی یہاں ہاں پہ آئیڈ کیجئے ٹھیک ہے یہ ویڈیو ایڈیٹنگ کی ہمارے پاس ہے ویڈیو ایڈیٹنگ ایکسپارٹ ایڈ ٹھیک ہے ایڈ نیو یہاں پہ ہم کیا آئیڈ کر دیں گے گرافک ڈیزائنگ کی ہے جی گرافک ڈیزائنگ ٹھیک ہے اس میں ہم ایکسپارٹ ہیں ایڈ کر دیا ہم نے نیو ایڈ کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم لگا دیتے ہیں یہ مارکٹ ڈیسرچ بھی ہوتی ہے یا آپ اگر ویڈیسرچ کر دیں تو وہ بھی زبر بست ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ لوگر ڈیزائن کی ہمیں ایڈ کر دیتے ہیں اس میں بھی ایکسپارٹ ہیں جتنی ایڈ کر سکتے ہیں وہ آپ لوگ لازمی کریں اب ایڈیوکیشن کے آپ نے ایڈیوکیشن کہاں سے کمپلیٹ کی ہے یہ اس کے بارے میں آپ دیں گے یہ آپ بعد میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جن کے ساتھ یہ سٹار لگاتا ہے وہ آپ نے لازمی دینی ہے ایڈیوکیشن کا سیٹیفکیشن کا آپ یہ بھی نہ کریں پرسنل ویب سائٹ اگر کوئی ہے تو آپ اس کو بھی اٹیج کر سکتے ہیں ڈن کنٹینو کر دیتے ہیں ڈو 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 ڈیزائنگ پہ ہم کرتی ہے ڈو ڈیزائنگ پہ ہم نے کام کیا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں آپ جو ہیں فیس بک کو ٹویٹر کو گوگل کو اور یہ کچھ ویب سائٹس ہیں پروفیشنل پیزنس کو یا سوشل پریزنس جو ہے اس کا ہم کنیکٹ کرتے ہیں اپنے اس کے ساتھ یہ آپ لوگ دیکھیں یہ یہ اکاؤنٹ ہم اس کا ساتھ لگانا چاہ رہے ہیں جی ایمیل ایڈریس اسی طرح نے ریجسٹر کیا تھا ہلاو کر دیتے ہیں اس کو یہ کنیکٹڈ ہمارا جو ہے کمپلیشن ریٹ اس سے بڑھتا ہے جتنا کمپلیشن ریٹ زیادہ ہوگا وہ ہمارا اتنا ہی فائدہ ہوگا یہ دیکھیں کمپلیشن ریٹ اوپر آ رہا ہے سکسٹی پرسنٹ ہوگا ہم اس کو ٹویٹر بھی کریں گے ایڈ ٹویٹر ایڈ کرتے ہیں جی آتھرائیز ایپ یہ ہم نے اپ آتھرائیز کی یا بھی کنیکٹڈ ہو گیا ہمارا کمپلیشن ریٹ سیمینتی پرسنٹ ہو چکا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا کنٹینو کر دیں گے ہمارا فون نمبر ویریفائیڈ ہے ہمارا فون نمبر ویریفائیڈ ہے جب ہم بناتے ہیں اکاؤنٹ ہمیں یہ پہلے ایک لگانی پڑتے ہو کہتے ہیں آپ لازم لگائیں تو آپ کو یہ ہے فائدہ ہوگا اب کیسے لگانی ہوتی ہے اس کا ٹائٹل آپ نے پہلے دینا ہوتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں ٹھیک ہے آئی بھی لکھا رہے گا اس کے آگے آپ کریں گے سکیپٹریسنگ ویڈ اپویسی کے لیٹے ہیں جیس پرفیکٹ ہو گیا ہمارا یہ ٹائٹل آگیا کٹیگری اس میں کیا آگیا کٹیگری ہماری ہے بزنس کی یہاں ان سجسٹیٹ بھی آ رہے ہوتے ہیں سجسٹ کر دیتے ہیں بزنس اینڈ لیڈ جنریشن جنریشن کا کام ہے اور آپ کا جو ہے اندوسٹری کونسی ہے ریل اسٹیٹ ہم یہ کریں گے یہاں پہ ایک چیز ہوتی ہے کہ فائیو ٹیگز جو آپ ایڈ کر سکتے ہیں جیسے ہیش ٹیگز اس کو کہتے ہیں سکیپ ٹریس ہو گیا ڈیٹا انٹری ہم کر دیتے ہیں اور سرچ سرچ سرچر لکھتے ہیں سرچر اور اس کے بعد کونس آ جاتا ہے ہمیں ریل اسٹیٹ کو کر دیتے ہیں ریل اسٹیٹ اور کیا یہاں پہ لگ جائے گا سکرپنگ ٹھیک ہے جی سکرپنگ آگیا سیون کنٹینوم کر دیں گے اس کو یہ ہمارا کنٹینیو ہو گیا یہاں پہ پر پرائسنگ کا ہے سکوپ اینڈ پرائسنگ یہاں پہ پہلے تو سیمپل آ رہا ہوتا ہے ایک ہی آپ کا جو پیکیج ہے بیسک لیکن اب اگر آپ اس کو ٹری پیکیجز کر لیں گے تو وہ بیٹر رہے گا زیادہ اچھا رہے گا بیسک سٹینڈرڈ پریمیم ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے پیکیج کا نیم دینا ہوتا ہے نیم یور پیکیج تینوں کا آپ نیم دیں گے تھوڑا سا اس کے بارے میں جو ڈسکرائب کریں گے کہ یہ ہم اس میں کیا کیا چیز آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں ڈیلیوری ٹائم کا اپشن ہوتا ہے رویجنز کتنی ہیں آپ کر کے دیں گے اگر آپ کو آرڈر آ رہا ہے تو اس کے کتنی رویجنز ہوں گی لیڈز انکلوڈڈ لیڈز کتنی ہوں گی کلین اپ اس کے بارے میں آرز آف ورک آپ کام کتنا کر رہے ہیں کولڈ کالز کر رہے ہیں تو وہ کتنی ہوں گی ایمیل سینڈز ہے اگر آپ ایمیل بھی ساتھ سینڈ کر رہے ہیں ان کی ایمیل مارکٹنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایکسٹراز وغیرہ یہ چیزیں آ جاتی ہیں اب یہاں پہ آپ لوگ ایسا کریں کہ ہم تو یہاں سے اٹھا لیں گے لیکن آپ لوگ اپنا حساب سے لگائیں گے تھوڑا سا ریسرچ کرنے کے بعد کہ آپ کو کیا چیز چاہیے ٹھیک ہے جی ہم نے یہ یہاں سے اٹھا لیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ ڈالر میں ہم آپ کو کر کے دے رہے ہیں فیفٹی ٹو سکسٹی لیڈز سوری یہ نیچے دیکھنا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم بیسکس کا نام دے دیتے ہیں اس کا سٹینڈر دے دیتے ہیں اور اس کا پریمیم دے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ فیفٹی ٹو سکسٹی لیڈز کہہ رہا ہے لیکن ہم کہتے ہیں ہم ہنڈر ٹو ون ٹین لیڈز کر کے دیں ٹھیک ہے سٹارٹ اپ کے لئے اچھا رہا جاتا ہے آپ لوگ اس طرح کر کے دیتے ہیں سوری یہ نیچے دیئے ہوتی ہے اس کے طور پر اس ڈسکرپشن ہم یہ ہی ڈالیں گے جو انہوں نے دیئے بڑی اچھی سی یہ ہے انہوں نے ٹھیک ہے جی ہم یہیں ساری ڈیٹیلز ان کی اٹھا کے وہاں لگا لیں گے کوئی ایشو والی بات نہیں ہے ساری ملتی جوتی ہوتی یہ ہی چیزیں ہم نے دینی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کوئی پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے یہ میں آپ یہ سکی جگہ پہ ہم یہ ہی لکھتے ہیں ہم یہاں پہ سٹینڈر یہاں پہ سٹینڈر یہاں پہ سٹینڈر پہ یہ دے دیا پہنم سکسٹی جی اب یہاں ہم کرتے ہیں فائیو ہنڈرڈ لیٹس ساری فائیو ہنڈرڈ ٹو فائیو ففٹی ٹھیک ہے یہاں پہ آ جائیں تو ہم اس کو کریں گے وان ٹین اور اس کو کر دیں گے وان ہنڈرڈ یہ تھاؤزن اچھا جی یہاں پہ روینز ہم کیا کریں گے انلیمیٹڈ کر دیں گے کوئی ایسیو نہیں ہے اتنے روینز کوئی بھی نہیں کرواتا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اگر روینز کرا بھی لیں تو کوئی اتنا ایسیو نہیں ہے اس میں ہنڈرڈ اس میں ہنڈرڈ فائیو ہنڈرڈ لیٹس انکلوڈڈ ہوگی اس میں تھاؤزنڈ ہوگی یہ ہے تھاؤزنڈ یہاں ہم ریٹ کیا دے رہے ہیں اس کا ہم پانچ ڈالر دیں گے ایک سو سے ایک سو دس لیٹس کا جو ہے اور اگر ہم پانچ سو کی طرف جائیں تو یہاں ہم اس کا دیں گے کتنا دے دیں گے ٹینٹی فائیو ٹو ٹھرٹی ہم دے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ ٹھرٹی کر دیں اس کا جو ہے سکسٹی کر دیں تھاؤزنڈ لیٹس کا ٹھیک ہے اور تو ورک بغیر آپ کو ایڈ کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے فارمیٹنگ ان کلینگ اپنے شیٹ کو ظاہری سبات ہے گوگل شیٹ ہوگی یا ایکسل کی شیٹ ہوگی اس کو آپ نے سیٹ کر کے دینا فارمیٹ کر کے دینا سی ون کنٹینوم کر دیتا ہوں سوری ڈلیوری ٹائم ہم نے ایڈ نہیں کیا تھا اس کا بھی ایک دن اس کا بھی ایک دن اس کا دو دن دے دیتا ہوں کیونکہ اتنا لمبا چوڑا کام نہیں ہے لیکن اس کو سوری اس کو دو دن کر دیں اگر انڈیو کر رہا تو وہ ٹائم زیادہ اس کو لگے سی ون کنٹینیو مجھے ٹو میکسنل تی فائیو کریکٹرز پیکٹی ٹائٹل اب کیا ہے یہ ہمارا ہو گیا سیو اب نیکس سٹیپ جو ہے ڈسکرپشن بریفلی ڈسکرائب گگ ہم نے اس کے بارے میں تھوڑا سا بریفلی جو ہے بتانا ہے یہ نہیں کہ جو بندہ بھی آئے گا ہماری گگ پر اس کو تھوڑا سا بریفلی اس کے بارے میں بتانا ہوتا ہے تو یہ ہم تھوڑا سا یہ ہی سوڑھا دیں گے ہمیں کوئی ڈسو نہیں ہے یہ ہم نے کر دیا الیمیٹر ڈویجن جو ہے یہاں پہ ہم نے ڈال دیا یہاں سٹارٹنگ میں لگا دیں گے آئے سب اب چلت پہن اس ڈسو آپ کیوں گے جی سیمنٹ کنٹینو کر دیں گے کنٹینو کرنے کے بعد یہاں ایڈ قویسٹن ایک آتا کرنے ہوتا ہے یعنی کہ ریکوائرمنٹ کے لیے اس کو نینے کر دیں کوئی سننے ہوتا ہے ایڈ کر لیں ایڈ کرنے کے بعد سیمنٹ کنٹینو کر دیں ٹھیک ہے جی اب نیکس چیز کیا رہے گی گیلری گیلری میں کیا ہوتا ہے گیلی فوٹو جو فوٹو سامنے لگی ہوئی ہوتی ہمیں وہ بھی لگانے ہوتی جیسے یہاں پہ یہ اس بندین لگائی ہوئی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سے زیادہ بھی لگا سکتے ہیں لازمی نہیں کہے گی لگائیں اپنے ساتھ جو ورک کچھ سیمپل ہے وہ لگا دیں اور کوئی جو اپنی بنائی ہے آپ نے دسپلی کرنے کے لیے پکچر لگائی ہے وہ لگا دیں ٹھیک ہے تو اب اس کو کیسے کریں اس کے لیے ہمیں کینوہ پہ جانا پڑے گا کینوہ کے بارے میں نے پہلے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اگر جو ہے نا پیچر بنائیں گے ٹھیک ہے کہ وہ ماں کو سارا طریقہ گار بتاتا ہوں کہ میں کس طرح سے بنائے جی اب یہاں اس کو بنانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہمارے پاس ایک تو ہم نے یوزر نیم جو ہے وہ اپنا یہاں پہ دینا ہے یوزر نیم ہمارا کیا تھا فائیور کا حافظ فرحان 181 ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہم آتے ہیں فائیور ڈاٹ کوم یہاں پہ آفیز فرحان 181 یہ دے دیتے ہیں میرے پاس آلیڈی بنا ہوا تھا تو اسی پہ میں بنا رہا ہوں اتروائز آپ کو تو خود سے بنانا پڑے گا ٹھیک ہے تو اس کے ہم تھوڑی سی ویسے سیٹنگ چینج کر دیتے ہیں تاکہ سیم نہ لگے نا سیم نہیں لگنا چاہیے تھوڑا سا چینج آنا چاہیے نا یہاں پہ اس کو ہم گرین کر دیں گے اور اس کو ہم دے کے یہاں پہ آجاتے ہیں یہ بیک گراؤنڈ یہاں پہ لے آئے وہ سیم پیکچرز نہیں آنے چاہیے ہر جگہ پہ تو تھوڑا سا جو ہے اس کو جو ہے یہاں پہ ٹھیک ہو گیا تھوڑے سی ڈیزائنگ جو ہے وہ ہم نے چینج کر دیا ہے اور اس کو ریڈ کر کے اس کی ہم جو ہے ٹرانسپیرنسی تھوڑی سی ڈاؤن کر دیں گے اس نے کافی آئی ٹھنک اتنا بھی بہت ہے پیج ایٹ ہے ہمارا تو اس کو ہم کرتے ہیں ڈاؤنلوڈ ٹھیک ہے حال پیجز تو نہیں کریں گے ہم نے ایٹ نمبر والا ہی کرنا ہمیں ایک ہی چاہیے دن گیا اس کو اس کو کرتے ہیں ڈاؤنلوڈ ٹھیک ہے جی یہ فائل ہو بھی ڈاؤنلوڈ اب ہم واپس چلے جاتے ہیں یہاں پہ جہاں پہ ہمیں گیک کی پیکچر لگانی تھی یہ میرے ڈاؤنلوڈ میں یہ پیکچر ٹھہریا اس کو ہم نے اپلوڈ کر دیا ٹھیک ہے جی یہ اپلوڈ ہو گیا اس کے علاوہ آپ یہاں پہ دو پیکچرز اور بھی جو ایڈ کر سکتے ہیں ایک سے تین جو ہیں آپ کا یہاں پہ اپسن ہوتا ہے لیکن ایک تو کمپلس ہوئی ہے نا جن اس کے بعد اگر گیک کی کوئی ویڈیو ہے جیسے میری گیک پہ لگی ہوئی ہے تو آپ وہ بھی چینج کر سکتے ہیں اب میں یہ آپ کو یہاں پہ کر دکھا دیتا ہوں میرا کیمرہ سامنے آ رہا تھا ٹھیک ہے جی یہاں نے لگا دیا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ گیک کی جو ہے وہ ویڈیو بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کو پی ڈیف فائل ہے آپ ایسا سیمپل یہاں پہ شو پر آنا چاہتے ہیں آپ وہ دو فائل پی ڈیف کی بھی یہاں پہ اٹیچ کر سکتے ہیں اس کے بعد سمپلی سیوڈ کنٹینو کر دیں یہ بھی سیوڈ ہو جائے گا ہمارے یہ سٹیپس کتنے کمپلیٹ ہو گئے ہیں پانچ سٹیپس جاں وہ اوورال ہمارے کمپلیٹڈ ہیں ٹھیک ہے آر ایسا پرسن نو ایم نوٹ ایسا پرسن سیوڈ ڈن اوکی اب ہے پبلش گیگ یہ ہم نے پبلش کر دیا ٹھیک ہے پبلش ہوگی ہماری گیگ اس کے بعد ہم نے اس کو دن کیا یہ پبلش ہو چکی ہے اب آج کے لیشو کیا رہا اکثر آپ جب گیگ پبلش کرنا لگتے ہیں یہ ٹیسٹ لیتے ہیں تیسٹ ہم نے اس کو پاس کرنا ہوتا لازمی تو ابھی ہمارے پاس نہیں آیا وہ انشاءاللہ اگر آئے گا تو ہم اس کو کریں گے کلیر کریں گے تیسٹ کو سمپل ہی ہوتا ہے انگلیس کی ریلیٹڈ ہی ہوتا ہے جو بھی تیسٹ ہے سمپل ہے اگر وہ آجاتا تو میں وہ بھی آپ کو کر کے ساتھ دکھا دیتا لیکن اب نہیں آیا تو سوری میں نہیں کر کے دکھا سکتا ہو خود آپ لوگ جو ہیں اس کو کر لیں گے کمپلیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اب انشاءاللہ آپ کو ساری اس چیز کے سمجھ آگی ہوگی ایک کمپلیٹ ٹوٹوریل میں نے اس پر بنا دیا ہے کہ آپ نے آئی ڈی کیسے بنانی ہے ٹھیک ہے اور گگ کیسے لگانی ہے سیم چیزیں میرے والے ہی آئیڈ نہ کر دینا یار اپنے خود سے لگانا یہ اگر آپ یہی آئیڈ کرنے کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جب آپ کے گگ یہاں یہاں پہ آ جاتی ہے گگز کے اندر یہ آپ کے گگ کھڑی ہے یہاں پہ امپریشنز ریٹ کیا ہے وہ آپ کو آ رہا ہوگا کلکز کتنے آرڈرز کنسلیشن ہر چیز یہاں پہ آپ کو سو ہوتی رہے گی اور اس کے بعد جب آپ یہاں پہ ہے مور پہ بائی رکسٹ آپ نے کام کیسے ڈونڈنا ہوتا ہے اس کے پر ویسے میں نے ویڈیو بنائی ہے لیکن آپ کو تھوڑا سا اس میں یہاں پہ ساتھ جو ہے دوبارہ بریف کر دیتا ہوں کہ یہاں پہ ایکٹیو میں آپ کی جو ہیں بائی رکسٹ ہوں گی جن پہ آپ آفر کر سکتے ہیں دس آفرز آپ ڈیلی کی کر سکتے ہیں فائیور کے اوپر جو فری ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہاں آپ کی سینٹ آفرز جو آپ نے آفرز بھیجی ہوتی ہیں وہ آتی رہتی ٹھیک ہے یہ آرڈرز والا ٹیپ ہے یہاں اگر آپ کو آرڈر ملا ہوا ہے تو اس کو آپ یہاں مینیج کر لیں گے ان کا ہے ارننگز کا ہے جو آپ نے ارننگز کی ہیں اس کے بارے میں ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم انشاءاللہ جب اس پہ پیمنٹ آئے گی بھائی کی تو اس کو ویڈرہ کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے اس سے بھی ویڈیو بنائیں گے تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ لازمی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ٹھیک ہے جی اگلی ویڈیو کے تک کے لیے اللہ حافظ